بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو تو اپڈیٹس دیں گے ایک تو انڈیا اور افغانستان کے میچ کی اپڈیٹس دیں جا رہے ہیں جو کہ انڈیا نے جیت لیا ہے دوسرا جو ہے کل پاکستان کا میچ نیوزی لینڈ کے گلاف ہے اوکلینڈ کے گرون پر دس منٹ پر یہ میچ شروع ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا اور افغانستان کے میچ کی جس میں انڈیا نے افغانستان کو کمپریینسیولی چھے وکیٹس سے شکاست دے دی ہے اور اپنی جو تھارٹی ہے اس کو ایک پرتبہ پھر سٹیب کیا ہے اور انڈیا کے پاس ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ میں بہت چوائیسز ہے اور ان کے پاس ٹی ٹوئنٹی کرکیٹ کے اندر ویرائیٹی آف پلیارز ہے جہاں سے وہ سنیکشن کر سکتے ہیں پرحال اگر میں اس کی سمری کے اوپر نظر ڈالیں تو افغانستان نے پہلے بیٹنگ کی اور بیس اوئرز میں ایک سو اٹھاون رنز بنائے پرچ وکیٹ کے نقصان پر جس میں ان کی طرف سے محمد نبی جو ان کے سابق کیپٹن ہے انہوں نے بیاریس رنز بنائے اور عمر زہی نے انتیس رنز بنائے انڈیا کی طرف سے پٹیل نے دو وکیٹ حاصل کیے تیس رنز دے کر اور موکیش نے بھی دو وکیٹ ہی لیے تیتیس رنز دیے لیکن انہوں نے اپنے چار اوئرز میں تو جواب میں انڈیا نے اگر چون کے کیپٹن جنلی آؤٹ ہو گئے تھے شرمہ اس کے پاوجود شیوام ڈوبے کی ساٹھ رنز کی امدہ انہیں کی بدولت انہوں نے جو کھیلی ساٹھ رنز پر وہ ناٹ آؤٹ رہے اور جتیش کے اکتیس رنز کی بدولت پندرہ گینے قبل ہی یعنی کہ ستارہ اشاریہ تین اورز میں یہ ٹارگٹ اوڑا کر لیا اور افغانستان کی طرف سے مجیب کامیاب ترین بولار رہے جنہوں نے اکیس راز دے کر دو وکیٹس حاصل کیے اس طرح سے انڈیا نے یہ میچ جیت کر سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل کر لیا ہے یاد رہے کہ یہ سیریز تین محشوں پر مجتمع ہے تو انڈیا کو مبارک بار جی انہوں نے ٹی ٹوئنٹی سیریز کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب انداز میں آغاز کیا ہے اور اگلے دو میچز میں بھی لگتا یہی ہے کہ انڈیا کی ٹیم بہ آسانی افغانستان کی ٹیم کو زیر کر لے گی اب آتے ہیں جی پاکستان اور نیوزیڈینڈ کے کل کے میچ کی طرف تو پاکستان کی ٹیم اکلینڈ میں ڈیرے ڈالے ہوئی ہے اور شاہین شاہ فریدی بطور ٹی ٹوئنٹی کیپٹن اپنے کیریئر کا آغاز کریں گے بطور ایک کیپٹن کے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا آغاز کیسے ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم اکلینڈ میں ہے جیسے ہم نے بتایا اور پاکستان کی ٹیم کو اور آل ٹی ٹوئنٹی میں نیوزیڈینڈ کے اوپر ایج جائے لیکن اس وقت کرنٹ فانگ کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی حالی عرصے میں پرفارمنس کو اتنی اچھی نہیں رہی ہے ان فیکٹ پچھلے چھے بہینے کے اندر پاکستان کی ٹیم اکثر میچز اپنے ہار گئی ہے تو اب پاکستان کے اوپر پریشہ رہے سینس کی طرف سے بھی اور پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر بھی پریشہ رہے خاص طور پر چیئرمن پی سی بھی پر کافی تنقید ہوتی رہی ہے ان کے بعض فیصلوں کی وجہ سے اور بورٹ کے اندر جو کنٹروورسیز ہوئی ہے خاص طور پر انظمہ ملک کا جو ایشو ہوا اور اس انداز سے بابا رازم کو کیپٹنسی سے ہٹایا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیرے بیس رہی ہے میڈیا کے اندر پارار پاکستان کی جو ٹیم ہے ستارہ رکنی وہ نیوزی لینڈ کی سرزمین پر موجود ہے فاکستان کی ٹیم ان کے لڑیوں پر وہ استعمیل ہے شاہین آفریدی کیپٹن ہے محمد ریزوان جو ہے وہ وائز کیپٹن ہے امیر جمال جو آل راؤنڈہ رہے ہیں اور انہوں نے اسٹریلیا میں اندہ آل راؤنڈ پر فارنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت اندہ والنگی تھی عباس آفریدی ہیں آزم خان ان کے بارے میں وہاں کہہ چکے ہیں کہ یہ بطور وکٹ پیپر بیٹسمن کلیں گے بابا رازم جو کہ لیجنڈری بیٹسمن ہے اور پاکستان کے اس وقت بیسٹ بیٹسمن ہے فخر زمان یہ ٹی ٹوائنٹی کے لیے ٹیلہ میڈ ہیں ہارس روو جو کہ فاس بال آرہے پاکستان کے اور اس وقت وہ سپیر ایڈ ہیں پاکستان کی بالیں گے شاہین کے ساتھ مل کے حسیب اللہ یہ نوجوان وکٹ کی پر اوبرتے ہوئے افتخار احمد جن کو چاچو کی عرفیت سے پکارا جاتا ہے یہ جانے مانے کی لیڈی ہے اور ان کو ٹی ٹوائنٹی کرکٹ کا سپیشلیس مانا جاتا ہے محمد نواز ہے وسیم جونئر ہے یہ دونوں آل راودرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں سیب زادہ فرہان ہے سیم عیوگ جو کہ اوپننگ بیٹسمن ہے اور اسٹریلیا میں انہیں دوسری ننگز میں اندہ جو ہے نا بیٹنگ کا مظاہرہ کر کے ڈیبیو ٹیسٹ میں بازل جو ان کے مہرین تھے کرکٹ تھے ان کو بہت امپریس کیا ہے اس کے بعد اسامہ امیر ہے یہ نیکسپینر ہے اور کافی مرتبہ پاکستان کی نوائنگی کر چکے اور زمان کھان ہے جن کو توجہ کا مہور بنایا جا رہا ہے اور کھا جا رہا ہے کہ عمر گول ان کو اپنی نگرانی میں یارکر اور ریورس ونگ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں تو یہ پاکستان کی ٹیم ہے جی اور دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے آکلینڈ کے میدان پر یہ میچ ہے اور آکلینڈ کے اوپر عمومن ہائی سکورنگ گیمز ہوتی ہیں تو پاکستان کی ٹیم دیکھتے ہیں کہ کیا پرفارمنس کا مظاہرہ کرتی ہے بظاہر آن دا پیپر نیوزی لینڈ کی ٹیم کا جو پلڑا ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے تو کل انشاءاللہ میچ کی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے انحافظ